اسلام علیکم دوستو امید اکریت سے ہوں گے اس وقت ہماری بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا اور پنچر دو جگہ سے ہے یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے وائٹ ٹرنگ کا نشان لگایا اس کے سینٹر میں پنچر ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چار ڈوٹ لگایا ہیں اس کے سینٹر میں ہمارا پنچر ہوا ہوا ہے تو آئیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پنچر کس طریقے سے لگایا چاہتا ہے یہ نہایت اچھا عمل ہوتا ہے یہ ٹیوب ہوتی ہے جو ہم لوگ اس کے پروٹیکٹ کے لیے ٹیوب کے اوٹائر کے بیچ میں لگا دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جہاں پہ ہمارا پنچر ہوا ہے اس کو ہم ساف کر لیں گے گریس آئل مٹی وغیرہ سے بلکل اس کو ساف کر لیں گے گسائی کر لیں گے یہ آپ نے دیکھی ہوگی مشین وغیرہ بعض لوگ فائل کی مدد سے گستے ہیں لیکن ان کے پاس مشین موجود ہے وہ مشین سے اس کو گس رہے ہیں ساف کر رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل ساف ہو گئے اب دوسری جگہ پہ ہم اس کو یہ یہ رہا جگہ یہ رہے ہیں اب ہم لوگ اس جگہ سے اس کو دوبارہ سے دوسرے پنچر کو بھی جہاں سے کیل وغیرہ لگی تھی نو کیلی چیز لگنے کی وجہ سے پنچر ہوا اب ہم اس کو بھی گسیں گے یہ بھی گسائی کر رہے ہیں تاکہ دھول مٹی آئل وغیرہ سے ساف ہو جائے یہ ہم نے مشین بند کر دی یہ دیکھیں یہ جگہ ہے آپ کو بازے نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پر کھسائے ہم لوگوں نے ہاتھ لگا کے ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جگہ دیکھیں ہوں گے اچھا اس پہ ابھی ہم کمپاؤنٹ کیوب لگاتے ہیں کمپاؤنٹ کیوب بھی ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے جس حساب سے پنچر ہیں اس حساب سے کمپاؤنٹ کیوب کو ہم بنا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کمپاؤنٹ کیوب ایک پٹی کی صورت میں ہوتی ہے جس قدر چاہی ہوتی ہے تیکنیشن اس کے حساب سے کمپاؤنٹ کیوب نکالتے ہیں اور لگاتے ہیں پنچر میں یہ استعمال کی جاتی ہے اچھا یہ ہیٹر ہے ہیٹ دی جاتی ہے اس کو اب آپ لوگوں نے پنچر لگا رہے ہیں یہ ہیٹر ہے اب یہ رہی کمپاؤنٹ کیوب یہ آپ نے دیکھی ہوگی پنچر والوں کے پاس ہوتی ہے یہ تائر پیور تائر وغیرہ جو بیشتے ہیں تائر وغیرہ یہ ان کے پاس بہ آسانی مل جاتی ہے دیکھیں یہ جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہ تھیلی میں شوپر میں پیک ہوتی ہے یہ اٹھائے ہم لوگوں نے اور اس کو دیکھیں یہ چپک رہی ہے بلکل اسی طریقے سے اس کو جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہی اس کو کہتے ہیں کمپاؤنٹ کیوب ٹھیک ہے آپ کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہیٹر جب تک لگایا ہوا ہے تاکہ وہ ہیٹ ہو جائے گی تو وہ ٹائر کو روڑ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا یہ رہی مشین اس کی مدد سے ہم گھستے ہیں بعض اوقات یہ دیکھیں اس سے بفنگ وغیرہ کرتے ہیں یہ تاروں کی صورت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ نہایت اچھی چیز ہوتی ہے یہ مشین ہے ٹھیک ہے اور یہ رہا ہیٹر جو ہم اپنے فوکس رکھتے ہیں اب ہی ہیٹر اون ہے اور یہ جس سے اس طرح سے گرم ہوگا اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹائر ہے ابھی ہم ٹائر کی ہاتھ سے چیک کریں گے انہیت خطرناک عمل ہوتا ہے اس میں ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے چوٹ بھی لگ سکتی ہے تو ابھی ہم لوگ نے پہلے اوپر سے ٹائر کو چیک کیا آپ اندر سے چیک کر رہے ہیں کہیں کچھ لگا تو نہیں ہوا اگر ہوگا تو ہم فورا نہٹا دیں گے اگر لگا ہوگا اور ٹیوب ڈالی تو ٹیوب پنچر ہو جائے گی یہ ہم لوگ نے ٹیوب ہماری سیٹ ہو گئی یہ ہم لوگ نے ٹیوب پرانی ٹیوب کو کاٹ کے اس پہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ٹیوب کو لگائیں گے فٹ کریں گے ٹھیک ہے اسے پروٹیکشن بڑھ جاتی ہے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں نئی ٹائر ٹیوب میں یہ چیز نہ کریں برنا ٹائر ببلنگ کرتا ہے ہمارا ٹائر پرانا ہے اس لئے ہم لوگ نے یہ اس میں ڈبل پروٹیکشن لگائی ہے یہ اس طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے یہ نہایت بہترین طریقے سے سیٹ کرنے کی ہماری کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ٹیوب کو آرام سے ہاتھ کی مدد سے بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیوب ہماری فٹ ہو گئی ٹیوب ٹائر کے اندر چلی گئی ٹھیک ہے اب ہم ٹیول اوزار کی مدد سے ہم اس کو اب بٹھائیں گے اب سب سے پھلے ہم نٹ لگائیں گے ٹھیک ہے ٹاکہ ٹیوب اندر کی طرف نٹ نہ نکل جائے اب اس کے بعد ہم لوگ چھینی کی مدد سے جس کو ہم اوزار ہیں یہ بھی ہمارے ایکیوٹمنٹ سے اوزار ہیں اس کی مدد سے ہم اس کو یہ دیکھیں سیٹ کر رہے ہیں اس کو اب ہم ٹائر کو چیک کریں گے ٹائر کوڈ ہے اب ہم لوگ اس کو ٹھوک رہے ہیں اپنے حساب سے یہ پروفیشنل ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لگانا ہے اگر ہم لوگوں نے غلق طریقے سے لگایا اس کو سیٹ کر رہے ہیں یہ اس کو ٹائر کو اس طریقے سے یہ بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیٹ ہو گیا اب ہمارا پنچر لگ چکا ہے اب ہم لوگ اس کو نٹ کو بھی یہ چیک کر رہے ہیں اب نٹ کو ہم ایک اتیاد سے ایک حساب سے اس کو کھشتے ہیں زیادہ کھشتے ہیں اس کی نوپ پھٹ جائے گی خراب ہو جائے گا جس سے ہوا بھرتے ہیں ٹھیک ہے نوزل جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کمپاؤنٹ ٹیوب لگانے کا پنچر لگ گیا اب اس کو سیٹ کریں گے اب ہم اس میں ہوا بھرنے کا پروسیجر سٹارٹ کریں گے یہ نہایت اچھا عمل ہوتا ہے یہ دیکھیں ہوا نہیں ہے اس طریقے سے ٹائر ہوتا ہے جب اس میں ہوا بھریں گے یہ عام ہوا ہوتی ہے آکسیجن ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم ابھی بھریں گے تو کائنڈلی اس چیز کا میشہ خیال رکھیں روڈ پر نوکیلی چیزیں نہ پھینکیں ناکیل وغیرہ اسکروز وغیرہ کانچ وغیرہ نہ پھینکیں تو یہ پنچر ہو سکتی ہے کوئی بھی نوکیلی کانٹا وغیرہ کوئی اگر ایسی چیز دیکھیں تو کائنڈلی اس کو روڈ سے اٹھا دیں تو یہ اس طرح سے ہوتا امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ